امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت جہوں گے سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال کی بہت مبارک ہو امید ہے کہ سال دوہزار اکیس ہم سب کے لیے سال دوہزار بیس سے کچھ بہتر ثابت ہوگا پاکستانی سیاست میں قیام پاکستان سے ہی خواتین کا قلید کردار رہا ہے لیکن ان خواتین سیاستدانوں کے ساتھ ہمارے رویہ ہمیشہ کچھ خوشائن نہیں رہا بھلے وہ مادر ملت فاطمہ جناہ ہوں عالم اسلام کی پہلی وزیر آزم بے نظیر بھٹو ہوں یا اب مریم نواز ہوں ہماری دلشق بھی ان کی سیاست سے زیادہ ان کے کپڑوں ان کے جوتوں ان کی ذاتی زندگی اور اب ان کے عمر پر ہوتی ہے ہم نے مادر ملت فاطمہ جناہ کو غدار قرار دیا بے نظیر بھٹو کی کردار خوشی کے لیے تو ہیلیکاپٹرز تک استعمال کیا گیا مریم نواز کے زمانے میں جقیناً ہیلیکاپٹرز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب ہمارے پر سوشل میڈیا آ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان سے ریلیٹڈ بڑے ہی عجیب قسم کے ہاشٹاگز دکھائی دیتے ہیں ہمیں ان کی عمر کے اوپر عجیب و غریب قسم کے تفسریں سنائی دیتے ہیں اور یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں ہماری کچھ قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ فوزیہ جزدانی موجود ہیں فوزیہ جزدانی پیشے کے افتباع سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہیں اور باقی سیاسی ترضیہ کاروں سے اس لیے منفرد ہیں کیونکہ کھل کر بات کرتی ہیں اور کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتی تو فوزیہ سے ہم اس سلسلے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو فوزیہ آپ کا بہت شکریہ ہے کیا آپ نے ایک ورکنگ دے پر اس پوڈکاس کے لیے حامی بھری نہیں نہیں سادیا it's my honor to be on your show very frankly میں تو آپ کی اتنی huge fan ہوں اور آپ کی ساری چیزیں میں there are one میں مجھے کوئی بھی خاتون جو کسی کو بھی ٹکر مار رہی ہو چاہے وہ اپنی بات سے مار رہی ہو یا کسی طریقے سے میں اس کو بات ایڈیلائز کرتی ہو کیونکہ جب when we were growing up they were not there so girls like you i am full awe i mean full awe thank you so much it was my fangirl moment by the way فوزیہ اب ہم آتے ہیں اس بات پہ جو ہم اس پوڈکاس سے پہلے بھی جو اس پر ہم ڈسکاس کر رہے تھے کیونکہ آج کل یہ چیز ہمارے سامنے بہت آ رہی ہے اور وہ ہم اس میں اگزامپلز جو ہم سٹارت کریں گے وہ مریم نواز کی اگزامپلز سے شروع کریں گے کیونکہ مریم نواز کا معاملہ اس وقت ہمارے سامنے مریم نواز ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آتی ہے جو میرے خیال میں سانیہ آشک نے پوسٹ کی جس کے اندر وہ اپنی نوازی کے ساتھ ویڈیو چیٹ کر رہی تھی مریم نواز پر اکثر اوقات ان کو اس وجہ سے ان کا بہت مزاق اڑایا جاتا ہے اور ان کا نانی ہونا ان کے لیے غالباً بیزتی کی بات بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس کو انہوں نے اس ویڈیو میں اون کیا آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گی جو ایجزم ہمارے انظر اگزیسٹ کرتا ہے لارجلی سادیہ اگر ہم بات کریں تو یہ ساری بات you know in a larger context پٹریارکی اور مسوجنی کی ڈیبیٹ میں فیکس ہوتی ہے جو مریم کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نیا نہیں ہے ہاں مریم کے ساتھ جیسے آپ نے اپنے بیانی شروع کے ابتدائیے میں بھی کہا کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ بلو آؤٹ ہو رہا ہے وہ نیا ضرور ہے کیونکہ اب ہمیں پوسٹر نہیں دیکھنے جو بینصیر کے ٹائم پر ہم نے دیکھے اور جنہوں نے وہ غلیظ باتیں کی وہ اب آپ کے انٹیریر منسٹر ہیں تو وہ پوسٹر بنے فوٹو شاپ ہوئیں ان کی اممہ فوٹو شاپ ہوئیں بیگم نے سرد بھٹو کے ساتھ فوٹو شاپ کیا گرائے but on the other hand even بینصیر صاحبہ نے خود بھی اپنے جلسوں میں کافی خوفناک قسم کی واپسی بھی انہوں نے تنز و تیر تنز کے تیر بہت زبرداست انہوں نے لگائے مگر تب بھی یہی ہوا تھا میں اس لئے تھوڑا سا پیچھے گئی ہوں کہ تب بھی یہی ہوا تھا کہ جو ان کی تصویریں بکینی اور ڈانس فلور والی فوٹو شاپ ہوئیں وہ تو کسی وہ سب بھول گئے مگر جو انہوں نے جملے کہے وہ آج تک موں پہ مارے جاتے ہیں کہ جی آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا جس جس طرح ہم آگے بڑھے اس طرح ہمیں ان خواتین کو مجھے لگتا ہے کہ میرا بڑا پرابلم ہے مجھے کوئی چیز کوئی کہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو پہلے میں آنکھیں بند کر سوچتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بہت خوبصورت سے گلاس بول میں جو بند کیا تھا اس کو ہم نے اپنی آوازوں کے شور سے اس میں کریک ڈال دی خواتین ہمیشہ پولٹیکس میں کام رہی ہیں میں باہر باہر اس بات کو کہتے ہیں اور سب کانٹیننٹ کی اور ساؤتھ ایشیا کی اگر چونکہ یہ میرا سبجک بھی ہے پولٹیکس پڑھنے میں تو اگر آپ جنرل فیس آف پولٹیکس دیکھیں نا دس سائیڈ آف دو ورڈ تو آپ کو بہت فیمل نظر آتی ہیں اور وہ ساری مزہمتی بیانیے کے ساتھ نظر آتی ہیں انہوں نے اپنے ارکے مٹ کے باہر نکلی اور اس کے بعد ان سب پہ یہ الزام لگا مہروسی سے آسد بھائی جان دنیا میں کہیں انٹھا لے کسے فکیر دا بچہ دے آج کل پرائم نیسٹر بڑھے آنے تے سادہ کتے باند جانے ہیں مطلب جہدر آپ USA میں بھی دیکھ لیں تو یہی ہوتا ہے ان کی ایک اپنی کیمپین پینانسنگ کا سین ہے سو کمینگ باک تو دیس تو وہ ایک تو نمبر وان وہ ہے تو عورت جب مزہمت کرتی ہے اور ایک پلٹیکل اور پبلک سپیس کپچر کرتی ہے بسکورٹس کو اس کا جنڈر انفلوینس سب سے پہلے کرتا ہے یا تھریکن کرتا ہے لوگوں کو بفور ہر آئیڈیاز کم آورتا مارک کمیونکیٹر کمیونکیشن ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ آپ کے بولنے سے پہلے آپ کے اندر آنے کا انداز آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ لوگوں کو سکیور یا انسکیوری آپ کے لیے رائے دینے پر کرتی ہے تو یہ چیز مرد اور آرہ تونوں کے لیے بہت ہماری سوسائٹی میں یہ زیادہ ایشو ہے پھر اس کے بعد آکے اب آپ بہانے دھونکتے ہیں کوئی بھی چیز وہ کہتے ہیں اب اتنا تڑک ہی گیا ہے بول تو پھر اس میں سے کیا کرنا ہے وہ آپ کہتے ہیں یہ چوزہ باہر ہی نہ نکلنا ہے بہت ایشو وہ وہ نہیں رہایز کہ شیل ہیڈا ہے اس کو باہر نکلنا ہے اور مریم نوز اٹھ ویل اور مجھے ان کا وہ جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں فیمل رول موڈل فاتمہ جنہ ادھے بچیاں پاکستان دے پتہ ہی نہیں فاتمہ جنہ یہ گئی کونسی سوائے ایستے کہ وہ قائدی آزم تھی بہن تھی اس سے آگے نہیں پتتا ٹیکس بک میں موجود نہیں ہے کتابیں موجود نہیں ہیں سوائے یہ کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 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 کھڑی کہ مجھے بتا دے مطالعہ پاکستان کی کتاب میں اس سے آگے فاتمہ جنہ کا ذکر مگر فاتمہ جنہ ہماری رول موڈل ہے اس کے بعد آپ نے ان کی اپنی پولیٹیکس بھی ہے مگر وہ شروع ہوتی ہے پوسٹ قائدیہ سے مگر آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں بات صرف تب آتی ہے کہ ڈکٹیٹر کو للکارہ اور غدار قرار پائیں بینظیر کے وہ ٹائم پہ آجائے سمیلرلی ان کی پولیٹیکس بات کے بعد نظر آتی ہے مگر وہ پھر ایک جسے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پارٹی کا ایک اگلا دور آیا جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ same is the case with her تو وہ ان کے والد تھے والدہ کا جہاں رول تھا اب آکے مانٹل آیا تو ان کی پلیٹیکل سرگل تو اب شروع ہو رہی ہے مگر اٹس ویری ایسی بکہ سی ناٹ پلیٹیکل سرگل بہائنڈ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی سے ان کو دبا دیں کسی چیز پر تو کسی چیز پر تو ٹھوک دینا وہ زنانی کو کرے تو ہم پیچھے سے وہ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب اس کو یہ تو نہیں کر سکتے حالانکہ کچھ غلیظ ترین ٹرول یہ کام بھی کر رہے ہیں یوں وہ میمینگ میں کے تھو بٹ سٹل یہ وہ پلیٹیکل مسوجنی اور مائنڈ سیٹ جو کہتے ہیں گھون ای بھی آکے بولے گی گھون زنانیہ جو زاہر ہے پولٹیکس جو کہ بسکورٹس میں بہت زیادہ ہے تو ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں پرابلی یعنی آپ کا یہ کہنا ہے پوزیا کہ جس طرح مریم نواز کی ان کی عمر کے بارے میں اور کپڑوں کے بارے میں اور جوتی کی قیمت کے بارے میں اور میک اپ کے بارے میں جو بات ہے وہ بیسکلی اس لیے ہے کہ we are threatened by a strong woman and who's leading political rallies at the moment absolutely ہمارا ماشرہ threatened دیکھیں یہ جو again اس کو contextualize اگر ہم کہنا پیٹریارکی کے ساتھ اور مساجنی کے ساتھ تو دیفرنٹ لیویلز کے اوپر تھرٹن ہو رہا ہے لیکس وہ کتے نا جو پلٹیکل پور جو پلٹیکل پورس جب امپکٹ کٹی ہیں تو اوپر اور نیچے دونوں سے کرتی ہیں اگر ہم سوسائیٹی کے نیچے لے انگل سے ہم کہتے ہیں جی بوٹم اپ سے شروع کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین ورک فورس میں گراجولی بڑھ رہی ہیں ایڈوکیشن میں گراجولی بڑھ رہی ہیں آپ کو کام کرتی جگہ جگہ نون سریو ٹائپس جگہ پر نظر آرہی ہیں آپ کو مالز میں اب زیادہ سیلز پرسن نظر آرہی ہیں آپ کو بانکس میں نظر آرہی ہیں آپ کو ریسٹورنٹس میں نظر آرہی ہیں ہوم بزنس کٹی نظر آرہی ہیں ایک سیٹ آ گیا پھر آپ کا سیٹ آ گیا کہ جو کام کر رہی ہیں وہ ایکسیل کر رہی ہیں انسٹویشنز کو لیڈ کرنا شروع ہو گئی ہیں اب آپ کو زیادہ نظر آتا ہے پہلے اگر دس بندوں کا بورڈ تھا تو اس میں ایک عورت مشکل سے ہوتی تھی تو آپ تین چار ہوتی ہے اب اگر اگر پرسیر آ گیا کہ ان کو اپنا جنڈر بیلنس کو بہتر کرنا ہے تو چوئس نہیں ہے آپ کی ویسیبیلیٹی قراجولی یہاں سے بڑھنی شروع ہی اس کے بعد آپ میڈیا نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے اور اگر 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 ٹاکنگ بڑھنی میں کارنٹ افیرز کی بات کریں کہ آپ چاہے پہلے خاتون ساتھ بیٹھ نظر آتی تھی بہت آگے آئے ہیں ان کے درمیان میں ابھی بھی ہے جن کو ہم پروک کی ترہ یوز کرتے ہیں بٹ سٹل ناو یو کن سی دیم ڈی آلڈ ڈیر ڈیر اون مجھے آج بھی یاد ہے اور میں سویرنگ سیرمینی کے لیے جب جا رہے تو دیکھ جتنی خواتین اندر جا رہی تھی اس وقت جیو سب سے زیادہ تھا آل وہ شوئنگ وہ انہوں نے اس رنگ کے کپڑے پہنے آپ نے جوڑا کس کا پہنا ہے یہ گلاس کس برانڈ کی ہیں جوڑا کس کسی مرد سے نہیں اور نے پوچھا جاکٹ کتھ لئی سی تو وہ یہ ہوتا رہا پورا ایک ہفتہ جو خواتین کی انہوں نے coverage کی نا شی ویر کری پرادا سے لے پھر آپ ہناربانی کھر تک جائیں آ دی وڈ آر پولیٹکس وڈ ٹاک لیس پولیٹکس وڈ کتنے مہنگی پہنے انہوں نے برکن کا بکڑا ہے جتنا کتنا ہے وڈ پوریٹکس وڈ پوریٹکس وڈ پوریٹکس تک میند تک تو دی وڈ واو وڈ برین شی بیوٹیفل ہمارے ہمارے بس کھار ساب دی تی ن ہم مہاں سے آتے اب تک آپ دیکھ لیں کوئی سبسٹنس کے اوپر نہیں کرتا ہاں جب وہ للکار یا وہ زور سے آپ معاشرے سب پرانا دھندہ کنجر کھانا نہیں مسوجنی بیرے بہت سے دوستوں نے مجھے کہا یار مطلب سوٹ نہیں کرتا اس طرح کی جفت استعمال نہیں کرنے چاہیے میں کہ کنجر کھانے نو انگریزی چھو میں کہ ریڈ لائٹ ترحیق ہے مطلب آپ زبان کے الفاظ بھی آپ کریں گے آپ کہیں تو ڈانس میں کروں تو مجرہ تو یہ والی چیز تو ہمیں ہر لیول پر فیل کرتی ہے اور ہوتی ہے کیونکہ وہ سیکیورٹی کا لیول سب سے لگے ترحیق بیلکو انسیت کرتے ہیں ان کی پارتی والوں کو بھی لو جی کل ککی ککی کبھی ککی بن جاتی ہے کبھی نانی بن جاتی ہے and people are not the other is people are not used to a sexy nani she's beautiful looking yeah ہمارے پاس nani بڈی ہوتی ہے پانچ باری ہوتی ککا ادھر بلکہ وہی بات ہے اچھا میں فاظیر آپ کی اسی بات سے یہ جو آپ نے کہا کہ یہ بات کرنا عورتوں کو زیب نہیں دیتا تو جب خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح اس کنٹینر کے اوپر جس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے شلواریں گیلی ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کافی یہ ڈاکوں ہیں یہ یہ ہیں یہ وہ ہیں ہر قسم کی جو مغلضات بولے جا سکتے ہیں وہ انہوں نے بولے مریم نواز کی کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ساؤتھ ایجیا میں برے سغیر میں عورتوں کی سیاست ہمیشہ مضاحمتی سیاست رہی ہے بھلے وہ فاطمہ جناہ ہو بھلے وہ بے نظیر بھٹو ہو یا مریم نواز ہو مریم نواز بھی تو پولیٹکس ہے مضاحمت کے وقت آئی ہے اس سے پہلے یہ پولیٹکس میں نہیں تھی تو ہم عورتوں کے لیے ہمارا بلکل ایک نیرٹیو اور ان کو بیان کرنے کا انداز بلکل مختلف ہے کہ مریم نواز پر ان کے مخالفین ایک یہ بات بھی بہت کرتے ہیں کہ یہ زبان غلط استعمال کرتی ہیں یہ ہمیشہ غصے میں رہتی ہیں یہ ہمیشہ اگریسیو رہتی ہیں ابھی مریم نواز نے کسی اس میں جلسے میں کہا کہ عمران خان نیازی تمہاری کیا اوقات ہے اور اس پہ پورا فیصل وارڈا صاحب نے وہ ایک ایک انٹیویو کے اندر انہوں نے جو جو باتیں کی اس کا کچھ وہ نہیں ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ جب ایک آدمی گالیاں بھی تے سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک عورت مضاحمت کرتی ہے اگر تو وہ بتمیزی کے زمرے میں آ جاتا ہے یہ کیا چکر ہے دیکھیں وہی والی بات ہے نا پھر وہی بات کہ اگین یہ یہ وہ پیٹریارٹی اور مسوجنی کا لیتھل کامبو ہے ہم کبھی عورت پر مذہب کی چادر ڈالتے ہیں کبھی ہم عورت کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے بات کرنے تک کلچر کی چادر ڈالتے ہیں کبھی ہم سوشل ٹرمز کی چادر ڈالتے ہیں کبھی ہم فیملی آنر کی چادر ڈالتے ہیں اور یہ چادریں ڈال کے جاتے ہیں تو وہی والی بات ہے نا کہ اس نے پہلے ایک کے کر کے چادروں میں سراخ کر گیا ہاتھ ڈال کے روشنی اپنے لئے پیدا کی پھر اب وہ گلاس سیلنگ توڑ رہی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اگر یہ ادھر تک آگئی تو یہ آگے کیا جائے آگے کہاں تک جائے گی جہاں تک بات ہے نا کہ وہ پوری کیابنٹ کرتی ہے یہ تو پھر میرے موں سے کوئی پنجابی کی بات نکل جائے گی اور پھر آپ کو بھی آپ کے پروگرام کو بھی گالیاں تو مطلب اینہ دا چب بھی کینٹے دا رنڈی رولا ہے مطلب یہ ایک دوسرا ورڈ ہے اور میں ان پرپوس اس کو یوز اب میں زیادہ کرتی ہوں کہ کنجر خانہ تے رنڈی رولا ہے انہیں کہا جی رنڈی رولا بڑا بوری بات ہے میں کہے ایک تو یہ پنجابی میں دنڈا رولے سے شروع ہی تھی بات اور اس کے بعد آپ نے چونکہ زنانیوں پر ڈالنی تھی رنڈی رولے پہ آ دی مگر کیوں شور مچا رہے ہیں نا وہ لفظ بھی تو آپ نے ہی بنایا تو یہ جب خان صاحب نے کنٹینر سے ایک خان صاحب کو بھی ڈیو دینا پڑے گا نا اور وہ ڈیو یہ ہے کہ انہوں نے پولٹیکس میں لوس ٹاک کا آغاز کیا بہت سی چیزوں ان کے ساتھ تھا لوس ٹاک کا بھی آغاز ہے اور دوسرے انڈ پہ انہوں نے خواتین کو ریلیز میں آنے دیا اور جس طرح پرو ایکٹیولی خواتین شامل ہوئے یہ پلاس ہے اس سے پہلے جو ہمارے سیاسی جلسے یا ریالیز ہوتی تھیں یا جلسہ ہو رہا ہے یا تو خواتین بہت کم ہوتی نہیں یا ان کو ومن ونگ کی طرح ایک انکلوجر بنا کے باندھر بنا کے باندھ کر دینا یہ شو کیس ہے یہ رکھا ہے وہ نہیں گھر میں مہمان آنے ہوتے ہیں اچھے والے برطن شو کیس میں لگائے ہوتے ہیں تو اچھے والے برطن بنا کے ہم ان کو شو کیس میں رکھتے تھے نہیں جی عورتیں بھی ہیں اور یہ بات ہوئی بھی اور اس پہ میاں صاحب نے انہوں نے کہا بھی کہ جی وہ خواتین آ کے وہاں پر ناچ گانا کرتی ہیں تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ تو ہر پلٹیکل پارٹی کے اندر ہے مگر کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو لوز ٹاک میں آگے بڑھا دیا جب وہ خود کھڑے ہو کے اچک ذائی کی تصویر کیونکہ وہ چادر ہر وقت لیتے ہیں اور اس کو سر پہ ڈال کے عورتوں کی طرح ہر چیز عورتوں کی طرح یار اتنا تو انہوں نے عورتوں سے آپ کو تکلیف ہے تو کسی انڈے میں سے نکلنا شروع ہو جائے آپ نے اللہ میاں سے جا کے کیونکہ ویسے ہی خان صاحب کہتے ہیں مجھے اللہ نے اس لیے کہا تھا اللہ میاں مجھے سو کروڑ دفعہ ماف کرے مجھے تو ڈر بھی لگتا ہے اسی بات کرتے ہیں تو مجھے اللہ میاں نے تیار کیا تھا میں نے اللہ میاں سے کہا تھے خان صاحب قوم کے بیاف پر ایک اللہ میاں سے اور سبمیشن پیش کر دیں کہ سارے بندے جائیں وہ انڈے میں سے نکل لیں چھوڑے جائیں لیکن زنانی پر کٹا ہی ختم ہو جائے اور باقی تو گیم سیٹی ہے ان کی تو جب وہ خود اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہارے کا مستاق اڑانا جس طرح بھی آواز سے کپڑوں سے لے کر and nothing on substance again appearances کے اوپر تو پھر کابینہ بھی وہی کرے گی اور as we hear it کہ کابینہ میں بڑا وہ appreciate ہوتے ہیں اوہ یار کیا جواب دیا ہے تھوک کے جواب دیا مزہ آ گیا اور پھر زنانی کے اوپر کٹ دار کمنٹ کرنا اس سے تو بندے کے اندر میں اتنے تھنلے ہونا چس جہی آنڈی ہے تھنڈ پہ کوئی گیس ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بولڈ خواتین دیکھ کے جس کے اوپر ان کو ہوتا ہے او کیوں دوسرا پھر یہ کیا کرتے ہیں اس طرح کی ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں مسوجنی ہوتی ہے جو even عورتوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ نہیں یہ جو کر رہی ہے نا میں اگر بغیر دبٹے کی ہوں اور اس طرح کی کھلی گفتگو کر رہی ہوں یہ عورتیں ہیں جو ہم لوگ کے جس کی وجہ سے ہمارا نام خراب ہوتا ہے نہیں نہیں عورت انچہ نہیں بولتی عورت یہ نہیں کرتی وہ ماری کھاتی اس کا جنازہ ہی واپس جاتا ہے گو کہ اب آپ سننے میں آرہا ہے کہ a dead I mean a divorced daughter is better than a dead daughter مگر ابھی بھی اگر میں اپنی ماں کے زمانے کی عورتوں کے ساتھ بات کروں تو وہ پھر بھی کہیں گے نہیں نہیں بندے نے نہیں کہیں a dead daughter a dead daughter is better a dead daughter is better نہیں ہوتے پھر کسمت ہے نا تاری دیکھو نا ہوتے اللہ میادی مرضی انکہ تبھی ہو سکتا ہے ایت صرف اسی کہہ رہے تو یہ پورا اسی small argument کو اب enlarج کر لیں اور خان صاحب نے اس کو اپٹوم بتایا مساجدنی ہماری ساری پلٹیکل پارٹیز کرتی ہیں ہم مریم کی زیادہ بات کرتے ہیں but look at what's happening with Shiri Mazari I feel for her as well she's a very strong moment floor of house سے بتمیزی تک اور ابھی تک I think at times I feel bad for her کہ وہ جس جگہ پر ہیں ان کو پتا ہے ایک وہ فیمنیس سٹرگل بھی ہے ان کے پیچھے کچھ باتیں وہ کٹتی ہیں میرے خیل دو باتیں ان کی مجھے بہت آساند ہیں جو انہوں نے کہا floor پہ جب یہ سارا motorway تماشا ہوا کہ آپ میری اس لیے عزت کے اے بی انہوں نے ٹو ویکس پیک میرے خل پریزیڈنسی میں ایک منسٹری فیومن رائٹ کا فنکشن تھا تو وہاں انہوں نے علی زیفر والی بات کے اوپر کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب جس کے اوپر حرسانی کا شاہبہ بھی ہو تو اس کو ایوارڈ سے یا اس طرح ریکیگنائز نہیں کرنا چاہیے چاہیے huge thing at لیسٹ ان کو معلوم تھا کہ میں کر کچھ نہیں پاؤں گی مگر بول تو دیا کہا تو پہلا سٹپ تو لینا ہے وہ ہے آگے آجائیے فردوس آشے کا آن ہے ایک منٹ کو چھوڑ دیں کہ وہ کتنی سٹرانگ لینگویج استعمال کٹنی ہے یہی لینگویج مراد سعید بھی تو استعمال کر رہے ہیں وہی لینگویج فواد بھی استعمال فواد چوتری بھی کر رہے ہیں اور وہ آپ کے بوٹی فیصل وابدا میں ان کے نام میں ایک وو ایڈ کر دیتی لو وہ وابدا سب بھی استعمال کریں مگر جب فردوس بھی استعمال کرتی ہے نا تو عورت شکل پہ اگر ایک مرد جاتا ہے 1-1-2-2 کی پاسنگ آؤٹ کے اوپر اور وہ میل منسٹر ہے اور وہ بائک چلاتا ہے وہ چکٹ پہنتا ہے وہ پرفیکٹلی اوکے that's an act of solidarity فردوس بھائجی نے پا لیا تو ایک تو فردوس بھائجی اس کے بعد ایلو جی ہون اہی رہ گیا جیسی یار گیٹ اوڈ اوڈ ایلو ہم اکران سپیکٹرم ان ساروں کو کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے فردوس آشے کوان کو لہور میں ری پلیس ہی کیا کہ وہ جو لتر پڑتے دیں زیادہ کہ یہ فیاس جوہان صاحب جائے بڑی غلیز دواز اسمال کرتے ہیں بول رہا ہے اس کو زمجھنے کی کوشش کریں وہ عورت بولے یا مرد بولے وہ تو دونوں کے لیے غلط ہے تو یہ ہمارا سب کے لیے ہے جو 2002 میں ومن پلیٹیکل کاکس بنا تھا فرس ٹائم آئی ٹیل یو فیمیدہ مرزا سپیکر تھی ان کے انڈر تو جب وہ 2008 میں تو وہ اور میں اپنے کام کی وجہ سے اس سے اسے اسے سوسی تھی تھی they all had similar shit بہت کو اور وہ اتنا اور وہ ایک پاکسان کا اس پیرید میں بیس کی ستری ہوا ڈیمنیترات کی کس طرح across the Party women elected women in of the house اکتھے ہوئی اور انہیں بہت سی جو تھی لیجسلیٹی ویفارم کے اوپر پرو ویمن پہ کام کیا اور they could generate the positivity as it was there. مگر اس کے بعد وہ نہیں بن پا ہے. اب وہ بیٹھا ہے. اب وہ ہے کہ آپ بیٹھیں جی یہ SDG کی جو ہے نا SDG 5 جنانیوں کے اوپر اس پر گفتگو کر لیں جی آپ کا کیا کام جی چھڑ دو تسی human right بغیرہ نا. یہ تھا ڈکھام نہیں تو وہ institutional barriers تو ابھی بھی ہیں. کیوں پی اے سی کی چیئر پرسن آپ خاتون نہیں لگاتے اگر پیپلز پارٹی کو آپ کو کریٹٹ دینا پڑے گا. یاسمین تھی یاسمین حمید if i'm not wrong from lahore وہ اکلوٹی دیپٹی پی سی ہیڈ تھی تو اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھی یا فوزیہ واہب مرحومہ تھی جن کو آپ نے رولز آف نیشنل اسمبلی کی جو ہاؤس رولز کمیٹی ہوتی ہے اور فائننس کی کمیٹی کو ہیڈ کرنے آپ دیتے ہیں خواتین کو ہیڈ کرنے کے لیے سپورٹس کلچر لے لو یا انفرمیشن لے لو یا در ادھر در جو یہ کام والی چیزوں میں چیزیں آپ نے کائیڈ آف کر سکتے نا. سو وہ barriers تو ہیں بلکل اسی طرح ہے اور فوزیہ آپ نے جو یہ والی بات کی ہے میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عورتوں کو کہیں پہ بھی جیسے سپوز ہمیں لکھنے کے لیے کانٹاکٹ کیا جاتا ہے یا ہمیں ایک اچھا کہ کوئی بات کے لیے بھی اگر بلایا جاتا ہے وہ سیاسی سجزیہ کے لیے نہیں بلایا جائے گا اگر بلایا جاتا ہے اگر آپ کو بلا لیا کسی نے تو وہی جس طرح حسن نسار صاحب نے ابھی ریما عمر کے ساتھ جو کیا کہ بھئی how dare you be there تمہاری تو یہ جگہ ہی نہیں ہے بیسک تو بیسک تو وہ تکبر تھا نا کہ ایک عورت ہے تم ہو کس طرح تم ہو کیوں یہاں پہ ہماری پوزیشن پہ تو عورتوں کو آپ واقعی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ عورتیں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے پروپس ہیں اب یہی پر دوس آششے قوان جب اگر کل 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 آنکو زہری باتیں انہوں نے پارٹی چینج کرنی ہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ پارٹی چینج کرتی ہیں میرے نا آئے بندے گھٹے بھول نہیں چاہیے why not why not فردوس آششے قوان کل کو جب اپنی پارٹی چینج کریں گی تو یہی سب لوگ جو اس وقت مریم نواز کو گالیاں نکال رہے ہیں وہ فردوس آششے قوان کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے پچھلے دنوں آپ نے غالباً دیکھا بھی ہو اپنے شاید دیکھا اور وہ ایک بڑا عجیب سا ایک ٹرینڈ تھا جو مریم نواز کے لیے انہوں نے شروع کیا اس ٹرینڈ کے جواب نے بشرا بیوی کے اوپر ایک ٹرینڈ بنا دیا گیا اب وہ منہ اس بلوں کی انہوں نے پارٹ آف پولٹیکس لیکن کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ عورتیں پروپرٹی ہیں اور آپ نے اگر خان صاحب کو بات ہے نا سادیا کہ جب بھی غیرت آئے گی تو وہ عورت کے ساتھ بغیرتی کر کے سیٹھ کے کرنی آتے ہیں ایک خاتون خاتون پر نظر پڑ جائے اسی لکنہ وٹ دینے مگر گال اسی پھر بھی زنانی نو کٹ دے کوئی بندے آلی گال ہی بنا لو ایک دو تا کے دا بغیرتی تھوڑی کٹ پتہ چلے کہ آپ عورت کی عزت اتنی کرتے ہیں اور اتنی غیرت ہے آپ کو اپنی اور کسی اور کی عورت کی ماں بیٹیاں بھین بڑی سانجی ہوتی ہیں ہاں صرف بڑیاں ہی جڑیاں نے اوہ داڑیاں مکسنڈ میکچ چل رہی ہوں دیا یار it doesn't happen like that آج تک آپ جب تک آپ نے بات کرنی ہو تو آپ ماں بھین کی گالی نہیں دیں گے تو آپ کو تھنڈ نہیں بڑتی اور وہ پیار میں بھی دی جاتی ہے ادر وائز بھی ٹھیک ہے چلو جی تو پھر کوئی بھائی باپ والی گالیاں بھی بنا لو یار وہ ان کا ان کی کوئی عزت نہیں ہے ان کی عزت صرف اپنے اس کا مطلب ہے کہ اگر ساری عزت عورت کے جسم میں اور یا اس مطلب ایک عورت کے نام کے ساتھ ایک عورت کے وجود کے ساتھ جسم is probably not the right word ایک عورت کے وجود کے ساتھ اگر لنک ہے اور وہ خان صاحب کی عزت صرف اس وجہ جو ہے وہ چونکہ ان کی ایک بیگم ہے جن کا نام بشرا ہے اور وہ ان کی عزت ہوگی تو خان صاحب کی عزت ہے کہ پھر خان صاحب انہوں گالاں کھڑی جائیے انہوں نے چھڑتے ہیے مطلب یہ کس طرح کی عجیب و غریب منتق ہے نا ہماری مگر وہ ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم گھر کی عورت کو نینہ کریں گے وہ شروع سے اگر پھر وہی بات واپس جڑ جاتی ہے کہ یہ پٹریارٹی کا وہ ہے کہ آپ نے ناک کاٹ نہیں تو ناک کاٹ فریجائل چیز سے بنے گی عورت کو آپ نے شروع سے بتا دیا کہ یہ فریجائل ہے اس کی عزت جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہے بھائی جان بندوں کا بھی اتنا ہی ریپ ہوتا ہے جائے سیکشل ایوز کے فگر اٹھا کے دیکھیں بچیاں کم ہیں بچے بہت زیادہ ہیں مدرسوں میں جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے live in وہ لڑکے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کے پائی بنتے ہیں تو مردوں کا ریپ ہمارے معاشرے میں وے اباو ہے تو غیرت آپ کی بغیرتی وہ صرف عورت کے ساتھ کسی غلط کام سے نہیں وہ مرد کے ساتھ بھی ہے منڈے نوی جو مار چانڈ پہ گئی ہے تو وہ اسی طرح جس طرح کسی نے عورت کی چادر کا کونہ کھینچ دیا یا اس کو چھڑ دیا یا اس کو چھٹ چھٹ کر دیا اب جب عورت واپس چانٹا مارتی ہے تو پھر وہ سوشل وائرل کلپ ہو جاتا ہے میڈیا سے نا وائرل ہو جاتا ہے مگر بندہ کسو انمہ آرتا ہے تو کہتے اے بے فوف چاہے لڑتے ہیں اب اپنی واری کدھی تُسی بے فوف بن جاندے ہو کدھی تُسی بے لامے بن جاندے ہو یہ ہو کون اپنی غیرت بغیرتی کا اپنی عزت بستی کہ کچھ سٹرانڈر تو بنا لے اور کیا عزت جنڈر کے ساتھ لنک ہے نہیں ہے یہ وہ بیریئرز ہیں یہ آپ ڈالتے ہیں عورتوں پہ میں کہتے ہوں میں نے ورڈ یسکی تھی مسوجنی کا لٹا بگوز ایلاوڈ وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کرنڈی تھا کوئی نہیں ہوتی سیتے لٹا لے کے پھٹتے رہتے تھے کئی نہ کئی جہاں جگہ ملی وہاں لٹا لے لیا تو یہ بھی مسوجنی کا لٹا ہے اور مسوجنی بلکل 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 واقعی آپ جو یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ وہ ہی ہے کہ آپ عورت کے ساتھ آپ کی غیرت جو ہے وہ عورت کے وجود کے ساتھ ہی منسلک ہے اس کو بھی ہم نے جنڈر کے ساتھ سپیسیفائی کر دیا کہ یہ خاص جنڈر ہے اسی کے ساتھ ہماری عزت ہے اچھا ایک سوال جو میں پھر سے سیاسی اس کے اوپر آکے وہ ایک بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ملتان میں جس پہ ہم نے دیکھا کہ اس کو لیڈ کیا آفا بھٹو زرداری نے اور ساتھ میں ان کے مریم نواز تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ محروسی سیاست کا ایک دوسرا رخ ہے کیونکہ یہ دونوں خواتین ان پہ تعلق سیاسی خاندانوں سے ہے یا پھر یہ ہمارے لئے خوشائن بات ہے اور یہ سیلبر لائننگ آف دیکھا آفا بھٹو زرداری سیلپینز تک انڈونیشیا تک چلے جائیں ہم نے محروسی یا ڈینیسٹک پالٹکس دیکھئی ہے آپ پوری اس ریجن کی اگر پلٹیکل ہسٹری دیکھیں تو پاورفل ویمن آپ یہاں سے شروع ہو جائیں پاکسان میں دیکھیں انڈیا میں گاندی میں انڈرا گاندی کو دیکھ لیں ابھی سونیا دیکھ لیں وہ کر رہی ہیں حسینہ واجد خالد ازیا بندرہ نائکے خواتین میاں با اس کے بعد ہی آئے تو آپ چاہے وہ in one way or the other یہ ڈینیسٹک پالٹکس جو ہے نا وہ حصہ ہے سب کانٹیننٹ کی ایجن ویمن رہدر ایجن سب کانٹیننٹ بہت ریسرچ رکھا گیا ہے ایجن پالٹکس جو ہے نا ایجن فی میل پالٹکس میں یہی سٹرکچر ہے نمبر ایک اس بات کو اسیپٹ کر لیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ سارے وہ مالک ہیں یہاں سے لے کر آگے تک تقریباً ساٹھ ستر سال جن کی عمر ہے جہاں پر ایدر مارشل لاؤز زیادہ رہے ہیں بارنگ فیو آپ انڈیا کو چھوڑ دیں مگر بانگلہ دیش میں دیکھ لیں انڈونیزیا میں دیکھ لیں سا سو وہاں پر یہ مکس رہا ہے کسی نہ کسی طرح مظامتی بیانیاں موجود رہا ہے اور اس میں عورتوں کے آنے کی جگہ ریزرویشن میں جنرل سیٹ پولیٹکس میں کام رہی ہے اور ریزرویشن زیادہ آئی ہے کوٹا سسٹم کے سیٹ سالوکیٹ کر دیں اور اب آکے پھر وہ تھرو ڈیز موڈلز کے ہمیں بینظیر مل گئی یا ہمیں مریہ مل جائیں یا آسما مل جائیں تو وہ اس سے وہ لیڈرشپ کو آکے بڑھاتی ہیں سو میں اس کو بہت پوزٹک دیکھتی ہوں کہ یہ ہماری پولیٹکس کا دو طرح سے کہ ایک تو ووٹر اٹ لارج اسپٹ کر رہا ہے فیمیل از 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 جو ہمارا رائٹس بینگ وہ اس کو ہمیشہ نگیٹ کرے گا وہ کہے گا نئی نئی جی یہ تو اس وجہ سے کہ نہیں بھائی جان اگر صرف لوگوں کو مریم کے عورت ہونے پر اتراز ہو تو نہیں آنگے وہ اتنے ووٹر س لوگ وہ سارے پونڈی کرنے تو نہیں نکل رہے کچھ تو وہ پارٹی کی کسی بھی پارٹی کی کوئی آئیڈی آلوچی نہیں ہے کوئی بیانی نہیں ہے they've جمپنگ بکز دیمسیل آر نیسین آر پیلے کابا جو تھا وہ پندی تھا اب پندی سے ان کو لگ رہا ہے کہ پندی بھی کابا لگنا پڑے گا مگر کوئی موووینگ کمپس بھی ہو نہیں پڑے گی برنہ ووٹر بھی اب you know ایوال کر رہے تو وہ بھی ایک ایشو پڑے 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 ریما میرا نیح جو ناچ دکھا رہی ہیں آپ کو یا ویف کار رہی ہیں اور ہم we are all going gaga اور ہم نے autograff لی اور آگے لے گئے اس سے آگے ان کی سوچ کا ان کے leadership style کا ان کے charisma کا تعلق ہے دنیا میں politics charismatic leaders ہی چلاتے ہیں کوئی ڈڈڈو قسم کا مجھے دکھا دیں فنلانڈ سے نکل ہے تو نکل ہے ابھی بیک لون اس نے مو کیا اس کے بات بیٹھ کیا نہیں نہ ہوتا پھر آپ جسینڈا آپ کو بڑی اچھی لگتی آپ کے ہمسائے میں ہے جسینڈا بی بی نے کام بھی کی ہے اگر یہ نہیں بنا پائیں گی اپنی جگہ تو ختم ہو جائے گی میرے لیے سب سے زیادہ کیا جب پی ڈی ایم کی بات ہوتی ہے مریم کی شیاسط جی مریم آپ پہ مر گئی پارٹی بھی مار دیتی یہی کام مگر شاید خاکان عباسی یا شہباز شریف یا خوجہ آسف کر رہے تھے تو پارٹی نہیں مار رہی تھی وہ بھی تو اس سے سٹرونگ باتیں کر رہے تھے شاید خاکان عباسی وہ چلے ایلیکٹی آفیس ہولڈر نہیں عباسی صاحب تو ہمارے پرائم میسٹر رہے ہیں انہوں انہیں تو ہر تیوی چینل پر سے زیادہ خوفناک باتیں کی ہیں بہت زیادہ سٹرونگ بول رہے ہیں خاڈا اسے بول رہے ہیں رانہ سناولا بھی بول رہے ہیں وہ پارٹی کی کشتی میں موریاں نہیں کر رہے ہیں مگر مریم باری ہے تو موریاں نہیں کر رہی ہوتے بام پار رہی گیا آسفا بولی فرگت ایلیک نوپڈی بول رہے ہیں نوپڈی بول رہے ہیں نوپڈی نوپڈی بول رہے ہیں اپنی اممان سے واقعی اتنا مل رہی تھی کی ایوان 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 بہری ایموشنل بہت اور ہم خواتین زیادہ سنسٹیب ہوتی ہے اس چیز پہ ای 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 بری بات پہ رونا آجاتا ہے تو اس میں یہ کوئی کمزوری کی نشانی نہیں مردوں کو بھی رو لینا چاہیے تھوڑا سا منوپوزل ایفیکٹ کام ہو جائے گا ای اچھا فادیہ تو اس کی خواتین پر آتے ہیں اور آخری بات جو آپ کیونکہ اس پوڈکاس کو دیکھنے میں والوں میں زیادت تعداد ینگ لوگوں کی ہے تو آپ ینگ لوگوں کو بھلے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں آپ ان کو کوئی ایک بات کہنا چاہیں گی آخر میں سامپ کرنے کے لیے کہ ہم اپنی سیاست میں کس طریقے سے اس میسوجنی کا خاتمہ کر سکتے ہیں کیونکہ زہری بات ہے وہ لڑکیاں جو ڈاکٹرز بن رہی ہیں انجنیرز بن رہی ہیں they also deserve to be in politics absolutely why not i want to be in politics میں کوئی رکھدا نہیں اور نے کہ یار میں بھی کوئی پاغل ہے تینجیا نال لائے جائے باچوں نے سمجھ رہے نال کرنا کی صرف می دوست Samia Raheel کازی نے کہا تھا جب 2002 میں آئی تو Samia جب پی ڈی 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 کی آؤ نا ہمیں جوان کرو میں سمی میں سلی بلیس تو فول برکا تو مجھے تو نہیں جماعت رکھے گی کی فکر نہ کرو جب مائی ساتھ ہوگی مائی جیسی بنجھو گی and i said مجھے جماعت نے ticket offer کی تھی میں تا ڈی بلو نے لی چلی جان دی میں پک CE میرے مراد 有 20 ع جو اب اپنے جو سٹل ہو رہا ہے اپنی ایڈکیشن کی بھی ہائر اس میں ہے جاب شروع کر رہے ہیں فیملی شروع چار پانچ چھ سالوں میں جنہوں بہت چھتی موت آئی ہے وہ کر لے گا برنہ نہ کرو بچوں اللہ دواستے سوچو نہ بھی سوچو تو کوئی گال لہی بہت بندے ہیں یہاں پر اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ملٹیپلکیشن کے بارے میں سوچنے شروع کریں تو شادی تھوڑی دیر سے کریں پلیز اپنے لڑکوں کی تربیت اچھی کریں یہ مسوجنیاں سے نہیں ختم ہوگی کہیں سے بھی یہ گھر سے ختم ہوتی ہے یہ گھر سے شروع ہوتی ہے یہ گھر سے ختم ہوگی پولٹکس میں ہم ہائر اینڈ بھی دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر ریسپونسیبیلٹی ہے ایوش اور ایم شور مریم آپ کی بھی فین ہوگی اور وہ آپ کا پروگرام دیکھے اور اس کو نہیں نہیں بالکل ہم مجبور کریں گے کہ وہ دیکھیں آپ کا پروگرام میں اس کو کہنے جاتے ہیں کہ خدا کے واسطے لیڈ کریں once you would say کہ اس طرح مت کریں عورتوں کے ساتھ اب فرق دیکھیں I want Bilavel and Asfa to talk about it انفلوینسر ہیں آپ انفلوینسر صرف میرا خان نہیں ہیں جنہوں کہ ہم کہتے ہیں یہ بات کریں وہ ایک دن تو فیمنسٹ بن جاتے ہیں ہم سلیولیس پین کے اور خواتین کے حق میں بولتے ہیں دوسرے دن ہم میزان چائے کا ایسے سے مٹکتا ہوا ایڈ کرتے ہیں جس میں چاہے کم اور آپ کے باڈی پارٹس زیادہ نظر آ رہے تھے اس وقت آپ کو بھول رہتا ہے فیمنسٹ گھار میں لڑکوں کو سمجھائیں ہم نے اپنے گھار میں میری ماں جو جس نے سکول بڑی مشکل سے ختم کیا تھا اس کے پاس نہیں تھی اس وقت کی اوپرسنٹیز اس نے اپنے بچے ایکول ریز کیے ہم سب کی جوتے پالش کرنے کی میری میرے بھائی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ایک جس دن اس کی باری ہے تو وہ ہی کرے گا ماں سی نہیں آئی تو برطن وہ بھی دھو دیتا ہے وہ ابھی بھی دھو دیتا ہے پوچا بھی لگا دیتا ہے بکاوز آر مدر ریزڈ کہ اس نے جتنا پڑھنا ہے تو تم نے بھی اتنا ہی پڑھنا ہے تم دونوں نے ایک جیسا کام کرنا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں ہمیں مار بھی کٹھی پڑتی تھی یہ ماں سکھائے گی اور اس کے بعد یہ جو انفلوینسرز ہیں ہمارے یہ بتائیں گے مرد کے کہنے سے اگر آج عمران خان پیٹ پائپر پرسنالٹی ہے ایک دفعہ کہنا نہیں گنگی زمان آپ استعمال کریں گے آپ دیکھیں آدھے لوگ نہیں کریں گے ان کے کیونکہ وہ ان کو پلیز کرنے کے لئے کریں باقی لوگوں کو یہ بات تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے اوپر لتر پڑھتے ہیں لوگوں سے سوشل میڈیا پہ تو ہم یہ جو ہے نا تھوڑا سا زنانی کے اوپر گفت گنا کریں خان صاحب ابھی you know he's on cloud 9 تو میں ان سے بھی request کروں گی اور میں ان political leaders سے بھی کروں گی اپنی بات میں وہ ایک آپ کو یاد ہے بجلی چوری گناہ ہے رشوت خوری گناہ ایڈ کے نیچے ایک لائن چھاپ جاتی تھی اور ہم نے کہا یہ advocacy ہے یہ اگر اپنے جلسوں میں صرف ایک کریں نا عورت کی عزت کریں برابر کی شہری بھائی جان 50% ووٹرز ہیں جو اس ہی نہیں ہے کسی political party کے پاس کہ وہ خواتین کو نہ کریں so this is our time as well مل کے کام ہوگا کوئی ایک نہیں ہوگا but young people please live and let live accept کریں کوئی خاتون آپ اپنی competence سے آپ سے آگے جا سکتی اپنے gender کی بیس پہ اس ساری زنانیاں رنڈیاں نہیں ہونڈیاں کاکا اللہ دواستے کہ وہ جا کے اندر boss کو ایسے کر کے دکھائے گی boss اتری مار جائے گا نہیں ہوتا بھائی جان ہم نے بڑی اپنی جان ماری ہے ایسے نہیں ہوتا تو بی پرو ایکٹیو انہید اور دونٹ ٹھنک کہ خواتین جو ہیں وہ آپ کو ڈسکومنیٹ کر رہی ہیں یہ بھی ایک بہت زیادہ issue ہے دونٹ ٹھنکیو سو مچ فوزیا آپ نے بہت سی باتوں کو اور مجھے اتنا آپ نے آرام سے سنجھایا اور ایک اور بات جو مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ the way you talk about issues is very inclusive آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی فلانا جو ہے یہ تو بات اگر فلانے کریں وہ غلط ہیں کہ آپ ساروں کو جو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہی ہیں سب کے امپورٹنس سب کا influence کے بارے میں بات کر رہی ہیں I think this is the way forward so thank you very much for this you thank you Sadiya you can't imagine میرا کتنا fan girl fan auntie moment sorry میں اس کا میں آپ سے پھر ابھی بات پکی کرنے لگی ہوں کہ پھر اور پودکاس بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے in future سب آپ رہیں گی کریں گے جس چیز پہ گئیں گے میں always there for you whatever thank you so much آپ سے لوگوں کا بھی بہت شکریہ جتھو نے یہ پودکاس دیکھی اور مجھے امید ہے کہ فوزیہ کی ان سچی اور کھری باتوں کے ذریعے ہم سب کے ذہنوں پر جو ایک دھند آئی ہوئی ہے اس کو چھٹے میں کچھ مدد ملے گی اگلی پودکاس تک کے لیے خدا حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا کرونا کی دوسری لہر پاکستان میں پوری آبوتاب سے آ چکی ہے اپنا اور اپنے گھر والے کو خیال رکھی اور اگلی پودکاس تک کے لیے خدا حافظ